ریز کریں جی شکریہ مسٹر چیئرمن میں آپ کی اجازت سے اسرائیلی مقبوضہ افواج کی جانب سے غزہ کی زمینی سمندری فضائی راستوں کے محاصرے اور بے گناہ فلسطینیوں کو قتل کرنے اور رہائشی یونٹس ہسپتالوں سکولوں مہاجرین کیمپوں مساجد پر فاسپوس پام گیرانے جو کی بدترین تحشید کر دی ہے بیندل اقوامی قانونوں نسان حقوق کے کلو خلاف ورزی ہے کی جانب وزیر ابراہی خارج امور کی توب جو مفضول کرانا چاہتا ہوں مسٹر چیئرمن بہت شکریہ وجہ آپ کی طرف ہے آپ کی اجازت سے آپ کی تعاون سے ایک ذاتی انیشیئٹیوں پر ذاتی دورے پر مصر گیا دو ہفتے میں وہاں رہا اور اس میں میں آپ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں سینٹ سیکیٹری ایٹ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور میرے دورے کا مقصد یہ تھا کہ میں غزہ بارڈر رفاہ کراسنگ تک جاؤں اور ممکن ہو تو میں غزہ بھی جا سکوں تاکہ ازارِ ہمدردی ازاری اکجہتی کروں پاکستانی قوم کی طرف سے اور ان کے ساتھ ان کے حوصلہ بڑھاؤں لیکن میں غزہ بارڈر تک تو جا سکا پروپر بارڈر تک تو نہیں جا سکا اس کے قریب جا سکا لیکن غزہ میں مجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکی مسٹر چیئرمن میں جب مصر گیا تو میں تھوڑی سی اس کا تذکرہ کروں گا اور پھر جو اس وقت صورتحال ہے خصوصا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر توجہ دلانا چاہتا ہوں وزیر خارجہ کی عالم عرب میں بدقسمتی سے کوئی جمہوری حکومتیں نہیں ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو صرف اپنے ڈینٹس کے سامنے مو کولنے کی اجازت ہے اور کہیں ان کو مو کولنے کی اجازت نہیں ہے تو میں تقریباً دو جمعے رہا وہاں اور کسی جگہ پہ میں نے کوئی جلسہ کوئی جلس کوئی مظاہرہ جو کہ یورپ میں ہو رہے ہیں مغرب میں ہو رہے ہیں وہ میں نے وہاں نہیں دیکھے صرف مساجد کے اندر جہری نمازوں میں کونوت نازلہ پر مصر کے عوام جو ہیں وہ اس وقت گزارہ کر رہے ہیں میں ضرور چاہوں گا کہ جو ایمبیسیڈر ہیں ساجد بلال صاحب ان کا شکریہ ادا کروں وہ ایک بہت اہم محاص پر بہت اہم موقع پر بہت ٹیلنٹڈ پرسن جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں وہ اور ان کی پوری ٹیم وہ برپور انداز سے کوشش کر رہی ہے اور ان کی کوششوں سے یونائٹیڈ نیشن کی جو وہاں پہ انروا یونائٹیڈ نیشن ریلیف ورکس ایجنسی پر پلسطینی ریفیوجیز ان کی چیپ سے میری ملاقات ہوئی ایجیپشن ریٹ کریسن کے چیپ سے ان کے آفس میں میری ملاقات ہوئی اور بڑی قیمتی معلومات مجھے ان سے ملی میں سہرائی سینہ میں رہا کچھ دنوں کیلئے اور رفع کراسنگ کے قریب بھی گیا اور وہاں پہ پیسے تو قیمتی نوادرات ہیں لیکن میں ظاہر غزہ کیلئے گیا تھا اور میرے ذہن میں وہی چیزیں تھی تو میں صرف وہاں پہ کوہی طور پہ جا سکا سہرائی سینہ میں اور وہاں جمعے کے دن میں گیا اور جمعے کے دن تقریباً یہ چھے کلومیٹر کی چڑھائی پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے چاریس دن اور چاریس راتیں گزاری تھی تو وہاں میں نے سورہ کحب پڑھی اور دعائیں کی پاکستان کے لئے بھی غزہ کے لئے بھی لیکن باقی جو رفع کراسنگ تک اس تک مجھے نہیں مل سکی مسئل چیرمن ایک چیز یہ ہوئی وہاں پہ کہ جب میں وہاں پہ تھا تو رفع کراسنگ کے قریب انہوں نے ایک ایر سٹریپ بنایا ہے الہریش سے آگے اور وہاں پہ پاکستان کا ایک جہاز آیا سامان کا نوے ٹھن کا سامان وہ میں نے ریسیو کیا میرے ساتھ ڈپٹی ایمبیسیڈر بھی تھے اور پاکستانی قوم کی طرف سے پاکستانی حکومت کی طرف سے پاکستانی ریاست کی طرف سے اور وہ ہم نے ایجپشن ریٹ کریسنگ کے حوالے کیا کہ وہ اسے غزہ پہنچا سکی مجھے جان کے دکھ ہوا کہ کوئی بھی سامان جو غزہ جا رہا ہے وہ پہلے اسرائیل جاتا ہے اسرائیل اس کی سکیننگ کرتا ہے اسرائیل اس کی چیکنگ کرتا ہے اور جب وہ منظوری دیتا ہے تو واپس رفعہ کراسنگ آ کر پھر غزہ جا سکتا ہے مجھے ایجپشن ریٹ کریسنٹ نے بھی اور یونائٹڈ نیشن کے چیپ وہاں اس نے بھی بتایا کہ کیمیکلز اور ایسے سرجیکل آلات جس میں لوحہ ہوتا ہے وہ بھی اسرائیل جانے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ پوری اوائی سی پوری مسلم ورڈ وہ اسرائیل کی اجازت کے بغیر اپنی مظلوم بائیوں کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں بہت افسوسناک صورتحال جو غزہ کی صورتحال ہے ایک تو جو سامنے آ رہی ہے جس کو یونائٹڈ نیشن نے ہیل آنڈ ارت کہا ہے اور غزہ کے ہاسپیٹرز کو گریویارڈ آب دی چیلڈرن جو ہے وہ قرار دیا ہے اور گزشتہ چند ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دس منٹ میں غزہ کے اندر ایک فلسطینی بچہ جو ہے وہ قتل ہو رہا ہے مسٹر چیلڈرن یہ آداد شمار جو ریسنٹ لی ہے کہ اس وقت تقریباً سات ہزار لوگ جو ہیں وہ ملبے کے نیچے ہیں یعنی یہ جو یونائٹڈ نیشن بتا رہی ہے اور تقریباً چہ ہزار بچے قتل ہوئے ہیں تقریباً چار ہزار خواتین عزت ماپ خواتین قتل ہوئے ہیں اور تقریباً پانچ ہزار مرد جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں دو سو پانچ میڈیکل سٹاف جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں اور چون سٹھ جرنلسٹ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں اور پینتیس میں سے چپیس جو ہسپیٹلز ہیں وہ تقریباً دبا ہو چکے ہیں لیکن وہاں جو مجھے انفرمیشن ملی مستو چیئرمن وہ اس سے زیادہ خوفناک ہے مجھے بتایا گیا کہ کم از کم پچاس ہزار لوگ قتل ہوئے ہیں جو سیونٹی پرسن امارتیں تباہ ہیں ان تمام امارتوں کے ملبے میں لاشیں موجود ہیں اور تقریباً ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں اور مجھے ایسی تصویریں دکھائی گئی کہ اسرائیلی آرمی قیدیوں کو لاتے ہیں بڑے بڑے قبر کھوٹتے ہیں اور زندہ لوگوں کو اس میں اتار کے قتل کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر ان کو قتل جو ہم نے سیکنڈ ورل وار میں ہولوکاوسٹ کا نازیوں کے ہاتھوں دیکھا ہے اسی طرح کا ایک ہولوکاوسٹ غزہ کے لوگوں کا اسرائیل کے ہاتھوں جو ہیں میسٹر چیرمن وہاں پہ جاری ہے میں اس موقع پہ میسٹر چیرمن حماس کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے پروفیشنل پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا اور اربن گوریلا وارفیر کا ایک بہتری مظاہرہ انہوں نے کیا اور جس طرح انہیں مظاہمت کی پوری دنیا کے سامنے خود ویسٹرن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ٹینکس بکم سیٹنگ ڈاکس اور اسرائیلی فوجی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنات سے لڑ رہے ہیں اور جتنے ان کے ٹینکس اور باقی بکتربن گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں وہ ان کی اب تک کی جنگوں میں تباہ نہیں ہوئی ہے تو ایک جنگ تو غزہ میں ہے تیٹر آف وار لیکن میسٹر چیرمن ایک جنگ جو ہے پوری دنیا میں ہے اور اس پوری دنیا میں جو جنگ ہے وہ بھی فلسطین جیت رہا ہے جس طرح غزہ کی جنگ فلسطین جیت رہا ہے یہ جنگ جو باقی دنیا میں ہیں یہ سپورٹس گراؤنڈز میں ہیں جس میں ہم نے دیکھا کرکٹ کے ورلڈ کپ میں جس میں ہم نے ٹینس کے ٹورنامنٹ کے اندر دیکھا سفارتی تقریبات میں ہیں اور میں ضرور انڈیا کے شیمہ کرمانی کو خراجی تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے جس طرح اس تقریب میں فلسطینیوں کی آواز اٹھائی میں سمجھتا ہوں یہ پوری انسانوں کی ایک شمولیت ہے اس جنگ کے اندر اور پھر اسی طرح مزاہرے پاکستانی ہیں جی پاکستانی سوری پاکستانی سوری دوسرے جو مظاہرے ہو رہے ہیں جو مظاہرے ہو رہے ہیں مزاہرے کوئی مظاہرہ پولٹیکل پارٹی نہیں کر رہی ویسٹ کے اندر خود سپونٹینیس ریسپونس ہے دوسری بات یہ ہے کہ چوبیس گھنٹوں کے مظاہرے ٹونٹی فور آورز لوگ مظاہرے کر رہے ہیں مزاہرے چیئرمن یہ بہت بڑی چیز ہے اب ٹویٹر پہ دیکھ لیں سوشل میڈیا کی اوپر دیکھ لیں اسرائیل کے حق میں چند کروڑ اور حماس اور فلسطین اور غزہ کے حق میں عربوں کے لوگ جو ہیں اس وقت پوری سوشل میڈیا کیمپین اور مظاہروں کے جو جلسے یہ پورا کا پورا ویسٹ چلا رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو ایک دنیا ٹیٹر آف وار جو ہے اس سے جو باقی ایک جنگ ہیں وہ بھی وہ بھی فلسطینی اور غزہ جیت رہے ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت میں جو سورج ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے اور بہت پڑی طاقتور آواز وہاں سپورٹ سے شو بیس سے اور سوشل میڈیا پالیٹیشن سے وہاں پہ وہ آ رہا ہے مسٹر چیرمن میں بولیویا کولمبیا برازیل ساؤت افریقہ ایک چھوٹا سا ملک ہے بیلیز ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو چند لاکھے ہیں اور انہوں نے بہت سٹرونگ رییکشن دیا ہے اسرائیل کے خلاق جو کہ مسلم ورل نے نہیں دیا ہے ہم نے نہیں دیا آپ دیکھیں کہ ساؤت افریقہ کی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی ان کی سفارت خانہ بند کرنے کی اور ان کی صدر نے اس کو انڈورس کر لیا اور وہ نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ یہ مطالبہ خود اوائیسی کے پلیٹ فارم سے ابھی تک نہیں آیا ہے تو میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مسٹر چیرمن اور جو کام جو ہیں وہ یہ لوگ کر سکیں وہ بدقسمتی سے اوائیسی جو ہیں وہ نہیں کر سکیے اب جو معاہدہ ہوا ہے جس میں تھوڑا بہت ایک مسئلہ بھی آیا ہے وہ بھی حماس کی اور غزہ کی فتح ہے آپ دیکھیں نا جو کام اوائیسی نہیں کر سکے کہ معاظرہ ختم کیا جائے وہ انہوں نے کر لیا حملے روکے جائیں وہ انہوں نے کر لیا قیدیوں کا رہا کیا جائے وہ انہوں نے کر لیا اندن اور خوراک اور عدویات کی ترسیل کی جائے وہ انہوں نے کر لیا تو جو کام انٹرنیشنل کمیونٹی اور اوائیسی نہیں کر سکی وہ حماس کر سکی ہے تو میں حماس کو غزہ کے لوگوں کو اور ابو عبیدہ کو جو کہ ایک نیا سپر ہیرو ہے امت کا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں سامیتے ہوئے مسئلہ چیئرمن آخر میں وزیر خارجہ سے چند مطالبات کرتا ہوں درخواستیں کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں اس فورم کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایکٹیو ڈپلومیسی کیوں نہیں کر رہا اگر برازیل بولیویا کولمبیا ساؤت افریقہ ایک مضبوط موقف دے سکتا ہے تو پاکستان کم از کم اس جیسا موقف کیوں نہیں دے رہا پاکستان کیوں خاموش ہے پاکستان کیوں غائب ہے پاکستان دہشتگرد کو دہشتگرد کیوں نہیں کہہ رہا پاکستان انٹرنیشنل کریمیل کورٹ پہ کیوں نہیں جا رہا کم از کم پاکستان اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو ساؤت افریقہ بولیویا برازیل کولمبیا کے وزیر خارجہ کو فون کر لیں نگران وزیر خارجہ سب کم از کم ان کو فون کر لیں شکریہ ادا کر لیں کہ جو کم ہم نہیں کر سکے جو بات ہم نہیں کہہ سکے وہ آپ لوگوں نے کر لیا وہ آپ لوگوں نے کہہ لیا تو یہ جو ڈیپلوم ایسی ہے مجھے پاکستان کی یہ سمجھ نہیں آرہی تو ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اب پاکستان پلیٹ فارم سے ایک ایسا طاقتور ڈیپلومیٹک آفینسی ہو ہونا چاہیے کہ جس سے یہ سیس فائر ایکسٹینڈ ہو جائے جو کام آپ نہیں کر سکے وہ انہوں نے کر لیا اب یہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے پھر مستر چیرمن دیکھیں ہم یہ تو کر سکتے تھے پاکستان یہ تو کر سکتا تھا کہ پاکستان اعلان کرتا کہ ہمیں اجازت تھے ہم تمام زخمیوں کو ایر لیفٹ کرنا چاہتے مجھے پتہ تھا کوئی اجازت نہیں دیتا لیکن کم از کم آپ اظہار ہمدردی کر لیتے آپ کی طرف سے ایک جہتی کا اظہار چلا جاتا آپ یہ کہہ سکتے تھے جورڈن سے اور ایجپٹ سے کہ آپ ہم اجازت تھے ہم وہاں فیل ہاؤسپیٹل کھولنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان زخمیوں کی علاج کریں تو آپ تو کچھ نہیں کہہ رہے تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا سے لوگ آپ کو پیسے دیں گے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں پوری دنیا سے لوگ آپ کو پیسے دیں گے تو آپ کم از کم وہاں کے یہ تو کہیں کہ ہم زخمیوں کو ایر لیفٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ایجپٹ میں ہم جورڈن میں آپ کو کوئی اجازت نہیں دے گا مجھے علم ہے لیکن آپ بات تو کریں آپ کوشش تو کریں تو آپ یہ چیز جو ہیں وہ کریں ابھی بھی میں کہتا ہوں آپ زخمیوں کو ایر لیفٹ کرنے کی بات کریں آپ جورڈن اور آپ ایجپ سینائی ڈیزرٹ میں آپ فیلڈ ہسپیٹل قائم کرنے کی بات کریں وہ پوری زور سے کریں اور اس کے لئے کوشش کریں جورڈن اور ایجپ کے ساتھ بھی اور یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ساتھ میسٹر چیئرمن آپ جورڈن اور ایجپ سے بات کریں میڈیکل سٹاپ میرے ساتھ دو ہزار ڈاکٹرز نے رابطہ کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں مختلف پروفیشنلز جو مختلف فیلڈز کے پروفیشنل ہیں وہ جانا چاہتے ہیں آپ بات کریں جورڈن کے ساتھ آپ مصر کے ساتھ بات کریں آپ یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ بات کریں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمارے سپیشلسٹ میڈیکل سٹاپ وہ آنا چاہتی ہے وہ آپ کو سپورٹ دینا چاہتی ہے یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے انجیوز سامان بیج رہیں ہم ہوائی جہاز سے بھی سمندری جہاز سے بھی تمام انجیوز نے اپنی ایک آپس میں مل کے ایک تنظیم منائی ہوئی ہے تو آپ ایک ون ٹائم ایک استثناء دے دیں ان کو اور انڈیا میں کے نگرانی میں انڈیا میں کی نگرانی میں ہے تاکہ کوئی مسیوز نہ ہو یہ اجازت آپ انجیوز کو پاکستان کو دے دیں کہ وہ ڈالر پاکستان سے باہر لے جا سکتے ہیں فلسطینیوں کے لیے اور ان کی ریلیف ایکٹیوٹیز کے لیے اسی طرح مسٹر چیرمن اسی طرح مسٹر چیرمن یہ جو اب میں یہ عرص کروں گا کہ صدر صاحب کا بیان آیا تھا اس سے بہت زیادہ دکھ ہوا ہمیں اسی طرح وزیر عظم صاحب کا بیان تھا کہ آپ جہیں وہ ٹو سٹیٹ کا آج پھر ڈان اخبار میں صدر صاحب کا بیان آیا ہے ٹو سٹیٹ کا دیکھیں یہ ون سٹیٹ اور ٹو سٹیٹ کی گردان ہمیں اس وقت چھوڑ دینا چاہیے اس وقت پوری دنیا بالخصوص مغرب اسرائیل کے خلاف لگائے فلسطین کی حمایت میں ہیں ان کو دیشتگرد قرار دے رہا ہے یہ جو ون سٹیٹ اور ٹو سٹیٹ کی یہ جو نظریہ ہیں یہ جو گردان ہیں یہ ہماستیں اور غزہ کے لوگوں نے دفن کر دیا ہے اس کی گردان بالکل چھوڑ دینی چاہیے اس وقت صرف فلسطینیوں کی فلسطینی ریاست کی بات کرنی چاہیے اور یہ قائد کی پالیسی بھی نہیں ہے اس دن بھی نگران وزیر خارجانے کہ انیس سو سنتالی سے پہلے کے سرحدات یہ نہ قائد کی پالیسی ہے نہ اقبال کی پالیسی ہے نہ کسی پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی گئی ہے تو اس لئے اور اس وقت صرف اسرائیل کی دیشتگردی کو آگے بڑھائیں تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو چار پانچ مطالبات میں نے کیے ہیں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اکٹیولی کام کریں یہ پاکستان کے عوام کی جذبات کا کی ترجمانی ہوگی اس وقت پاکستان کے عوام پریشان ہیں کہ حکومت ہماری جذبات کی ترجمانی نہیں کر رہا شکریہ